اسلام علیکم دوستو جس کے آپ کا ملوم ہے کہ ہم سرکولیشن کے چپٹر سے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ایم سیگز ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہمارے پاس چھوٹا سا ٹاپک ہے ہیپیٹک پورٹل سسٹم کا اس کا ڈیفرنٹ کنس اپ سے ڈیفرنٹ ایم سیگز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے رائٹ اپشن آپ کس بتائیں گے اور جو اپشن انکریکٹ ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ انکریکٹ کیوں ہیں چلیے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہم سیگز نمبر ون ہے کونسا آرگن یہاں پر ہمارے پاس 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 ٹرانسفر کرتی ہے اکسیجنیٹڈ اور ٹی اکسیجنیٹڈ بلڈ اور کرنی کی جو ہے وہ رینل آرٹری اور رینل وین ہوتی ہے تو سپلین جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سپلینک وین اور سپیریل میزنٹیرک وین جو مل کر جو ہے وہ ہمارے پاس ہپیٹک پورٹل وین جو ہے بناتی ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے کوسٹن نمبر ٹو ہپیٹک پورٹل وین is formed by the union of two major وین تو کونسی two major وین جو مل کر ہمارے پاس ہپیٹک پورٹل وین بناتی ہیں سپیرئیر وینہ کہہ با ہے اور انفیریئر وینہ کہہ با ہے تو یہ رونگ ہے یہ دونوں ہمارے پاس جو ہے رائٹ آرٹری ہمیں درین ہوتی ہیں اور یہ باڈی سے جو ہے وہ بلڈ کو جو ہے دی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر آتی ہیں ایورٹا اور پلمونری آرٹری تو یہ دونوں آرٹریز ہیں ایورٹا جو ہے وہ ہمارے پاس اکسیجنریڈ بلڈ کے جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے باڈی کو اور پلمونری آرٹری جو ہے یہ لنگز کو ٹرانسفر کرتی ہے ڈی اکسیجنریڈ بلڈ اور ایلیگ وین یہ ہمارے پاس لیکز میں ہوتی ہے اور رینل وین یہ ہمارے پاس جو ہے کیڈنی میں ہوتی ہے تو سپیریر میزنٹیرک وین اور سپلینک وین چارلی اپشیاں پر جو ہے رائٹ ہے سپیریر میزنٹیرک وین یہ ہمارے پاس جو ہے small intestine جو ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کو ڈرین کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سپلینی گوین تو یہ ہمارے پاس سپلین سے جو ہے بلاڈ کو ڈرین کرتی ہے تو چار لیپشین پر جو ہے رائٹ ہے نیکسٹر ہمارے پاس question number 3 what is the primary function of hepatic portal system hepatic portal system کا primary function کیا transporting oxygen blood to the liver carrying nutrient rich blood from the liver to the digestive organs filtering toxins from the blood before it enters systemic circulation transporting blood from the heart to the abdominal organ transporting oxygen blood to the liver یہ ہمارے پاس جو ہے hepatic artery کرتی ہے carrying nutrients rich blood from the liver to the digestive organ to nutrient rich blood کی جو سپلائی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے through ہمارے پاس جو ہے ہارٹ کے طرح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس filtering toxins from the blood before it enters systemic circulation تو چار لیپشین پر جو ہے رائٹ ہے transporting blood from the heart to the abdominal organs تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایورٹا کا کام ہے اور یہ ہمارے پاس left artery کے طرح ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس question number 4 ہے which where does blood from the hepatic sinosides ultimately drain into تو hepatic sinosides جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے ان سے blood کہاں پر drain ہوتا ہے انفیریئر وینہ کہہ وہاں سپیریئر وینہ کہہ وہاں رائٹ آٹریم of the heart یا پھر pulmonary artery تو جیسے کہ آپ کو نوم ہے کہ انفیریئر وینہ کہہ جو ہے لوڑ بوڈی پارٹس ابڈومن اور ٹرنک سے سوری لگ سے جو ہے جو ہے ہمارے پاس ہے برد کو لے کر آتے تو hepatic sinosides جو ہیں وہ ہمارے پاس hepatic vein کے ثروح جو ہے ultimately inferior وینہ کہہ میں جو ہے وہ ڈرین ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ جا کر جو ہے رائٹ آٹریم آف ہارٹ میں جو ہے وہ ڈرین کرتے ہیں تو الفہ آپ یہاں پر جو ہے رائٹ ہوگا نیکسٹ ہے ہمارے پاس question number 5 ہے which of the following does not contribute to the blood of the hepatic portal vein ہے hepatic portal vein کے blood کو کونسی چیزیں contribute نہیں کرتی انفریر میزنٹرک vein ہے انفریر وینہ کہہ بھائی سپلینک وین ہے یا گیسٹرک وین ہے سپیریر میزنٹرک وین جو ہے یہ مارے پاس small intestine کو ڈرین کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مارے پاس سپلینک وین یہ مارے پاس سپلین میں ہوتی ہے اور گیسٹرک وین ہے مارے پاس طومک میں ہوتی ہے تو یہ تینوں وینہ جو ہیں یہ مارے پاس hepatic portal system کا جو ہے وہ part ہے جبکہ جو انفریر وینہ کہہ بھائی یہ مارے پاس یہاں پر رائٹ آنسر ہے ہیپیٹک پورٹل وین جو ہے جب ہمارے پاس ہیپیٹک سینوسائیڈ ہیپیٹک وین میں جو ہے وہ درین ہوتے ہیں وہ پھر جا کر جو ہے فیریڈ وینہ کہہ با میں درین ہوتے ہیں تو فیریڈ وینہ کہہ با جو ہے وہ ہیپیٹک پورٹل سسٹم یا ہیپیٹک پورٹل وین میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی نیکسٹ ہے ہمارے پاس question number 6 ہے what is the term used to describe the specialized network of dilated capillaries within the liver dilated capillaries network کو کیا کہا جاتا ہے رینل ٹبیولز برانکیولز سینوسائیڈ یا پھر گلومی رولائی تو ہمارے پاس جو ہے جی رینل ٹبیولز اور گلومی رولائی یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے جی کیڈنی میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے برانکیولز یہ ہمارے پاس جو ہے لانگز میں ہوتے ہیں اور یعنی pulmonary system کا part ہے respiratory system کا part ہے اور لیور کی بات ہو رہی ہے تو لیور کے جو dilated capillaries ہوتے ہیں ان کے نیٹورک کو ہمارے پاس جو ہے سینوسائیڈ چارلی آپشیاں پر جو ہے رائٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس question number 7 which of the following is true regarding hepatic vein hepatic vein کے regarding کونسی چیز جو ہے دروست ہے they carry blood from the liver to the kidney تو یہ wrong ہے kidney کو جو ہے blood ہو ہمارے پاس جو ہے through heart آتا ہے renal artery کے through they merge to from the hepatic portal vein تو یہ بھی wrong ہے hepatic portal vein میں spere mesenteric vein اور splenic vein جو ہے ملتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے جی they transport blood from the liver سینوسائیڈ to inferior way نہ کہہوا they receive blood from the stomach and intestine stomach and intestine سے blood جو ہے spere mesenteric vein اور gastric vein کے طرق آتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو ہے جی liver سینوسائیڈ جو ہے بنتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس dilated capillaries ہوتی ہیں capillaries کا نیٹورک ہوتا ہے ان سے blood جو ہے hepatic vein میں آتا ہے hepatic vein میں آ کر اور اس کے بعد ہمارے پاس inferior veinہ کیوا میں جو ہے blood آتا ہے تو charlie option پر write ہوگا they transport blood from the liver سینوسائیڈ to inferior veinہ کیوا تو دوستر یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا یہاں پر ہمارے پاس تمام طرح میسے گزیاں کمپلیٹ ہوتے ہیں میرے کرتا ہوں دوستر آپ گوڑی پسان دیں گوڑی پسان دیں تو اسے لائک کیجئے گا دوستر شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو press کر لیں اس وڈیو میں ملیں گے ایک نموڈ کے ساتھ اپنا وزارہ خیار رکھی گا دعا محید رکھی گا تک اللہ حافظ